جاہن ساتھیو میں علی سواگت کرتا ہوں آپ کا پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شوٹ ٹرک بھائی علی سر میں ہم نئی والی ایش ڈی آدھ بک کا مصرل چیپٹر کر رہے تھے جس میں ہم نے دو پارٹ کمپلیٹ کمپلیٹ کیے تھے اور جو ہم نے کسن کیے تھے تو کسن کیے تھے ہم نے فیپٹی ون تک آئیے آج چلتے ہوں اپنے تیسرے پارٹ کی طرح اپنے تیسرے پارٹ کی طرح اپنے آج کا ہمارا باونوے نمبر کا تو سوال ہے آپ کا کہ ایک مصردہتو میں علیومینیم تتھا ٹن چار انوپات پانچ کے انوپات میں ہے دوسرے مصردہتو میں شامان تتب کا انوپات چار انوپات ساتھ ہے یدی ایک نیا مصردہتو بنانے کے لیے ان دونوں مصردہتووں کی برابر ماترہ ملائی جائے تو نئے مصردہتو میں ان دونوں تتبوں کا انوپات کیا ہوگا دیکھ لیجئے کیا تھا ایک سائیڈ تھا میرا الومینیوم اور ایک سائیڈ میں کیا تھا میرے پاس ٹن تھا کیا تھا ٹن تھا یہاں پہ اب دیکھ لیجئے جو ان کا انوپات تھا وہ انوپات تھا ان کا چار انوپات پانچ تھا چار انوپات ہے پانچ تھا پھر اس نے کیا کہی کہ اسے کس انوپات میں ملایا جائے کہ اس کا جو نیا انوپات اچھا دوسرا والا بھی ہے دوسرا کتنا ہے دوسرا کتنا ہے چار اموباتہ پانچ میں اور دوسری مصر상 کے سمانز تنتو چار اموباتہ سات کے اموباتہ میں ملائے جاہیں تو نئے مصر az half بنانے کے لئے دونوں مصراتہی کو برابر ہاتھ میں ملا جاتا ہے تو نئے مصر دہا تو میں دونوں تنبکا اموباتہ کیا ہوگا بالکل ٹھیک ہے تو ایک ہی یہ تھا اور دوسرا جو اموباتہ تھا اس کا دوسرا اموباتہ生ہہہ emergence تھا چار اموباتہ ساتھ تھا دوسرا یہ برابر ماترہ میں ملائے جارہی ہیں تو دیکھ لیجی یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا یہاں سے گیارہ ہو گیا اور یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا نو ہو گیا ان کی ماترہ ہمیں برابر کرنی تو ان کی ماترہ برابر کیسے کریں گے اسے میں اگر گیارہ سا گنا کر دوں اور اسے کتنے نو سا گنا کر دوں دیکھ لیجی جب میں نے یہاں بھی گیارہ سا گنا کرا تو یہاں بھی گیارہ سا گنا کروں گا تو یہ کتنا ہو جائے گا اور یہ جب میں یہاں سے گیارہ کی گناہ کروں گا تو یہ کتنا ہو جاگا چوالیس ہو جاگا ایسی یہاں پر دیکھئے ہاں میں نے نو سا گناہ کیا ہے تو یہاں بھی نو سا گناہ کروں گا تو نو چوک کتنا ہو گیا یہاں پر چھتیس ہو گیا انوپات اور نو کی گناہ اس میں کروں گا تو نو ستے کتنا ہو گیا یہاں سے ترے سٹھ ہو گیا اب دیکھ لیجی کیا تھا سمان ماترہ ہو گئی جی ہاں سمان ماترہ ہو گئی یہ بھی 90ا ہو گیا میرا اور یہ بھی 90ا ہو گیا اب دیکھ لیجئے میں ہی کساً پاتھ میں ملا ہوں گا تو آپ المومیوم المومیوم ایک جگہ جنگوڑ دیجئے چھے چار دسکے کا جیرو ہاں سے لگا ایک آہ چار تین سات ارے کتنا ہو گیا یہاں سے آٹھ ہو گیا انوپات ادھر کا والا جنگوڑ دیجئے پانچ اور تین آٹھ کے کا آٹھ ہاں سے لگا کچھ نہیں اور چھے اور پانچ کتنا ہو گیا گیار ایک سوٹھار ہو گیا دو سکاٹی اے سے کتنی بار یہ چالیس بار کٹ گیا انوپات اسے دو سکاٹی اے تو یہ کتنی بار کٹ گیا انسٹ بار کٹ گیا تو انوپات کتنا آگیا میرا چالیس انوپات انسٹ آگیا دیکھتے ہیں کس اپسن میں ہیں چالیس انوپات انسٹ جی ہاں کون سے میں چالیس انوپات انسٹ اپسن نمبر ڈی بلکل صحیح ہے اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے سوال ہے آپ کا ایک مصر دہتو میں سیسا تتھر تین دو انوپات تین کے انوپات میں ہے دوسرے مصر دہتو میں سوان تتبق انوپات تین انوپات چار ہے ایک نیا مصر دہتو بنانے کے لیے ان دونوں مصر دہتو کی برابر ماترہ ملائی جائے تو نئے مصر دہتو میں ان دونوں کا تتبق انوپات کیا ہوگا دیکھ لیجئے پچھلے سوال کی سیم ٹو سیم مگر چلو میں اس سوال کو بھی کرا رہا ہوں ایک سائیڈ کیا سیسا ہے اور دوسری سائیڈ کیا ہے سیسے کے ساتھ کیا ہے پھر یہاں پہ تین ہے جو پہلا انوپات ہے دو انوپات تین ہے اور دوسرا انوپات تین انوپات چار دو انوپات تین اور دوسرا انوپات کیا ہے یہاں سے تین انوپات چار ہے تین چار ہے دونوں کی سمان ماترہ ملائی جائے تو یہ کتنا ہو گیا ساتھ ہو گیا یہ کتنا ہو گیا سات اب اسے جوڑوں میں یہ کتنا ہو گیا پانچ برابر کرنا کیسے کریں گے اسے سات سے گناہ کر دوں اور اسے پانچ سے گناہ کر دوں جب یہاں سات سے کریں تو یہاں بھی سات سے کروں گا سات یہ کتنا ہو گیا اکیس اور یہاں بھی سات سے کروں گا تو یہ کتنا ہو گیا سات دونی چودہ یہاں پانچ سے ہے تو اس کو بھی پانچ سے کر دیجئے پانچ سے کتنا ہو گیا پندرہ ہو گیا اور دیکھ لیجئے یہاں پانچ سے ہے تو یہاں بھی پانچ سے کروں گا تو پانچ چوک بیس ہو گیا اب ان کا انپاعت بنانا بس جوڑ لیجئے آپ کو سیسا سیسا جوڑانا ہے اور یہ ٹین ٹین جوڑنا تو سیسا کتنا ہو گیا 29 ہو گیا انپاعت یہ ٹین جوڑوں میں کتنا ہو گیا یہ 41 ہو گیا تو 29 انپاعت 41 دیکھتے ہیں کس اپسن میں ہے 29 انپاعت 41 تو 29 انپاعت 41 اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہے جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوشش کیجئے تو دیکھیں جو آپ کا اگلا سوال ہے ترے پن تک ہمیں آئے گے تو چوان پچپن آپ خود کروگے چوان پچپن خود کروگے اور چھپنو سوال میں کر رہا ہوں چھپنو سوال ہے بیس لیٹر اور اسپریٹ تتھا جل ہے اسپریٹ انپاہت باٹر ہے ٹھیک ہے اسپریٹ انپاہت باٹر یہ ہے اب جو اس کا شروع کا انپاہت ہے اسپریٹ انپاہت کا کتنا سات انپاہت تین انپاہت سات ہے تین سات تو اس کا یوگ کتنا ہو گیا دس مگر دس کی جگہ شروع والے کا کتنا دیرکھا مان بیس دیرکھا کتنا گناہ دو گناہ یہاں سے بھی آپ اس کا دو گناہ کیجئے اور اس کا بھی آپ دو گناہ کیجئے یہ کتنا ہو گیا چھانپاہت چودہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس نے کیا بولا کہ دوسرا Germany جو اس کا انپاہت کتنا سات انپاہت پانچ ہے جو دوسرا مسرن ہے سات پانچ کا کتنا ہو گیا بارہ اور اس کی جگہ کتنا دے رکھا اس نے 36 دے رکھا کتنے گناہ تین گناہ تو آپ اس کا بھی تین گناہ کیجئے تو تین پنجے پندرہ ہو گیا اور اس کا بھی آپ تین گناہ کیجئے تین ستے اکیس ہو گیا پھر اس نے بوجہ کیا ہے دونوں کو اکھٹا کیا جائے تو نائی مسران میں سپریٹ اور جل کا انپات تو نیا مسران میں بنا رہا ہوں کس کا اسپریٹ ریشیو بارٹر کا آپ کے سوال کی طرف تو جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوشش کیجئے جواب کا اگلا سوال ہے سوال ہے کہ ایک پرکار کے درب میں بیس پرسینٹ جل ہے تو دیکھ لیجیے ایک سائیڈ جب جل دے دیا جل تو دوسری سائیڈ کیا معنی ہے کچھ بھی معنی میں نے چینی معنی لیا آپ کا جو منقرہ وہ معنی لیجیے Bakی جب بیس پرسینٹ چینی ہے تو بیس پرسینٹ چینی ہے تو اسی بہ السوری جل ہے تو اسی پرسینٹ چینی اس کا اگر میں انبات بناوں یہاں سے تو ایک انبات چار آگیا جل 20% جل ہے اور دوسرے پرکار کے درب میں 35% جل ہے اب بالے میں کتنا ہے 35% تو 35 یہ ہے تو 65 یہ ہوگا اس کا میں انپاد بنالوں 5 سکاٹہ 7 بار 5 سکاٹ دیا میں نے کتنی بار 13 بار ٹھیک ہے 5 ستے 35 یہ کتنا ہوگیا اتنے انپاد اتنا ہوگیا اب دیکھ لیجئے کیا ہے یہاں سے میں ٹوٹل سنکھیا دیکھوں کتنا ہوگیا 5 مگر پہلے والے کا جو اس نے انس بھر آیا کتنا بھر آیا دس بھر آیا تو اس کا بھی دو گناہ کر دیجئے اور اس کا بھی دو گناہ کر دیجئے تو یہاں سے کتنا ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ کا دو اکن دو انپاد اور یہ کتنا ہوگیا چار دھنی آٹ ہوگیا اب اس کا دیکھ لیجئے جوڑا میں نے کتنا ہوگیا ہے بیس ہوگیا مگر اس کا کتنا انس بھر آیا یہاں پہ چار انس بھر آیا کتنے گناہ ہے بیس اس کے بٹا میں لگا دیجئے بیس بٹے میں لگایا تو کتنا آگیا ہے یہاں سے ایک بٹا پانچ گنا اب جب میں اس کا ایک بٹا پانچ کروں گا تو یہ کتنا ہو جائے گا سات بٹا پانچ اور یہ کتنا ہو جائے گا تہرہ بٹا پانچ ہو جائے گا تہرہ بٹا پانچ ہو جائے گا اب دیکھ لیجئے آپ میں جل کو اکھٹا کر رہا ہوں تو جل میں اگر ایک سائیڈ کر لوں اور چینی میں ساری ایک سائیڈ کر لوں ٹھیک ہے تو جل میں جب ایک سائیڈ کروں گا تو دو اور کتنا ہو جائے گا دو پلس سات بٹا پانچ ہو جائے گا انوپات یہاں سے کتنا ہو جائے گا آٹھ پلس تہرہ بٹا پانچ ہو جائے گا اب جوڑ لیجے پانچ دونی دس اور سات سترہ بٹا پانچ اور یہاں سے کتنا ہو جائے گا پانچ اٹھے چالیس تین ترے پن بٹا پانچ ترے پن بٹا پانچ پانچ سے یہ پانچ گھٹیا اب اس نے پوچھا جل کا پرسنٹیج کیا ہے تو جل کتنا ہے سترہ ہے کتنے میں سے ٹوٹل میں سے سترے تریپن کتنا ہو گیا ستر اور گڑا سو پرسینٹیج نکالنے کے لئے ایک جرو سے ایک جرو کٹ گیا کتنا ہو گیا ایک سو ستر بٹے سات ہو گیا اور ساتھ سا کٹیں گے ساتھ دھونی چود ہے بچہ کتنا تین ہوئی اتیس سات چوک اٹھائیس بچہ کتنا دو بٹے سات پرسینٹ چوبیس سہی دو بٹا سات پرسینٹ دیکھتے ہیں کسی اپسن میں ہے کیا چوبیس سہی دو بٹا سات پرسینٹ جی ہاں آپسن نمبر سی بالکل صحیح ہے جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے تو دیکھ لیجی جو آپ کا اگلا سوال ہے سوال ہے دو مصر دہتو اے تتھا بی میں جہستہ تتھا ٹن کا انوپات پانچ انوپات دو اور تین انوپات چار ہے ان مصر دہتووں میں اے کا سات کیگرہ تتھا بی کا ایک کس کیگرہ ملا کر ایک نئی دہتو بنائی جاتی ہے تدنسار اس نئی دہتو میں جہستہ تتھا ٹن کا انوپات گیاد کیجئے دیکھ لیجی ایک برطن اے تھا آپ کا اور ایک برطن کیا تھا بی تھا یہاں بھی آپ کا جہستہ انوپات تین بھر رہا تھا اے میں اور بی میں بھی آپ کے میں کیا بھر رہا تھا جہستہ انوپات تین بھر رہا تھا جہستہ اور تامبہ سوری تین ہیں تین پھر اس نے سروکے میں کیا بولا ہے کہ پانچ انوپات دو کے انوپات میں ہیں پانچ انوپات دو کے اور یہاں جو ہے آپ کا یہ تین انوپات چار کے انوپات میں تین انوپاعت چار کے انوپاعت میں ہے پھر اس نے کہی کہ اے کا ساتھ کی گرہ اب دیکھ لیجئے جوڑ لیجئے پہلے یہ ساتھ ہوئی گا اور ساتھ کی جگہ اے کا برہ کتنا گیا ساتھ کی گرہ ایک گناہ تو یہ بھی کس ریشیوم ہے یا ماترہ کیا آگئی اس کی یہی آگئی پانچ انوپاعت دو اور بی کا ایک کس کی گرہ بی کو جوڑا ساتھ ساتھ کی جگہ کتنا دے رکھا ایک کس کتنے گناہ تین گناہ اس کا بھی آپ تین گناہ کر دیجئے اور اس کا بھی تین گناہ کر دیجئے تین تین تو انوپاعت تین چھوک باہرہ یہ ہو گیا پھر اس نے بوجھا کیا ہے organisations میں بوجھا ہے تو اس نئی مسر دھاتو میں جہتا ہتا تھا تین کا انوپاعت کیا ہوگا تو نہیں مسر دھاتو میں نے کہا دیسی بن گئی اس میں جہتا اور ٹین کا انوپاعت تو دیکھ لیجئے جہتا جھوڑ لیجئے تو آپ کا چودہ ہو گیا انوپاعت دو اربارہ کتنا ہو گیا آپ کا یہاں سے بھی چودہ چودہ سے چودہ کٹیا جو آپ کا انوپات آیا ایک انوپات ایک آیا دیکھتے ہیں کس اوپسن میں ہے ایک انوپات ایک جی ہاں اوپسن نمبر اے بالکل ہے صحیح ہے ایک انوپات ایک تو یہ ٹائپ بھی آپ کا سماپت ہو گیا اگلے ٹائپ کا پہلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوشش کیجئے جو بیبید کسنوں کا پہلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے آپ کا سوال ہے ایک مسرن میں چاول کے ثابت تتہہ خندت دانے تین انوپات دو کے انوپات میں ہیں مسرن میں سے کتنا بھاگ نکالا جائے تتہہ اتنے ہی خندت دانے ملا دیے جائیں جس سے ثابت اور خندت دانوں کا انوپات ایک انوپات ایک ہو جائے دیکھ لیجئے کیا تھا ایک سائیڈ کیا تھے آپ کے ثابت دانے ثابت اور انوپات ایک سائیڈ کیا تھے آپ کے خندت دانے ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے جو ان کا شروع میں انوپات تھا وہ تھا تین انوپات دو تھا کتنا تھا تین انوپات دو اب جب بعد میں ان رمکی بنائیں گا تو ایک ان رمکی بن گیا ایک ان ração کریں مجھے یہاں ہے کہ آپ کو جو ماننا ہے وہ آپ کو نیچے والا ریسیو ماننا ہے کل ٹھیک ہے نیچے والا ریسیو کتنا ہو رجائے تو ٹوٹ behind 6 ہوگیا تو دیکھ لیجیے آپ نے کتنا ڈالا ایک کی گڑا کتنے میں چھے میں تو ایک بٹا چھے بھاگ کتنا ایک بٹا چھے بھاگ اپسن نمبر بی تو دیکھ لیجئے اگلا سوال اس کا انصر آگیا آپ کا ایک بٹا چھے اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس لیجئے تو جو آپ کا اگلا سوال ہے سوال ہے آپ کا ایک مسرن میں سی پرسینٹ عملہ تتھا سے جل ہیں عملے تتھا جل کا انپاد چار اپنات تین کرنے کو دیکھ لیجئے موسرن کا کتنا بھاگ نکال کر اس کی جگہ جل بھر دیا جائے ٹھیک ہے تو اسی پرسینٹ کیا ہے عململ اور جل کا مصرن امل اور دوسری سائیڈ جو ہے آپ کا وہ ہے جل ٹھیک ہے تو کیا کہا اس نے کہچ سی پرسینٹ عمل ہے جب اسی پرسینٹ عمل ہے تو بیس پرسینٹ جل بچے کا انپاد کبنا لیا میں نے اس کا تو کتنا ہو گیایا چار اپنا تیک ہو گیا اب دیکھ لیجئے اس انپاد کو جان انپاد کے لیے کتنا مسرن نکال کے چار اپات ہمیں تین کرنا تو جل بھرہ جائے گا مطلب جل بھرہ جارہے دوسری چیز برابر کر لو برابر ہے کتنا بھرہ گیا دو اور میں نے بتایا تھا کل جو ہوگا آپ کا کتنا ہوگا نیچے بالوں کا یو کتنا ہوگیا سات دو بھرہ گیا کتنے میں سے سات میں سے دو بھرہ گیا کتنے میں سے سات میں سے تو کتنا بھاگ ہے آپ کا دو بٹا سات بھاگ ہے جی ہاں اپس نمبر ڈی بلکل صحیح ہے اگلا سوال آپ کے سامنے کو سوال ہے 126 روپے پرتی کی اگرہ اور 135 روپے پرتی کی اگرہ والی چائے کو تیسری قسم کے ایک انوپات ایک انوپات دو کے انوپات میں ملایا گیا ہے یادی مسرن 153 روپے پرتی کی اگرہ ہو تو تیسری قسم اس سوال کو آپ خود کرو گی سات کو باسٹواثہ سوال ہے ایک آیسگ میں کسی مسردہتو کا اپچیس پرسنٹ ہے جس میں نبہ پرسنٹ آرن ہیں اس کے اطرق آیسگ کے سیس پچھتر پرسنٹ میں کوئی آرن نہیں ہے ساٹ کی گرہ سدھ آئرن کے لیے آیسک کی اپیک ساماترہ کی گرہ میں کتنی ہوگی بہت اچھا دیکھ لیجی کیا ہے کہ آیسک ہے کوئی آیسک آیسک اب اس کے پچیس پرسینٹ اور باقی جو بچا پچھتر پرسینٹ تو آیسک کتنا ہوگا ٹوٹل سو پرسینٹ سو ہوگا ٹھیک ہے پھر اس نے کہ گئی کہ پچیس پرسینٹ میں جو ہے اس میں جو آئرن ہے وہ نبھے پرسینٹ ہے تو اس کا نبھے بٹا سو اگر میں نکال لوں ایک جیرو سے ایک جیرو کر گیا پچیس نمہ دو سو پچیس جو اس میں آئے آئرن آ جائے گا تو وہ کتنا آ جائے گا بatif پوئینٹ پانچ کی گرہ ہو جائے گا اور اس میں جو ہے کوئی بھی آئرن نہیں ہے تو آئرن ہمیں کرنا کتنا آئیسکی جگہ ہے ساٹھ کی گرہ کرنا کتنے گناہ اسے ساٹھ کے بٹے میں لگا دو بایس پوئینٹ پانچ کو پوئینٹ ہٹایا جیرو بڑھایا کیا کتنا پچیس سا کٹ لیا تو پچیس ایسا ہے کچھ دو سو چھہ سٹھ پائنٹ چھہ سات کی اگرہ اپسن نمبر بی بلکل صحیح ہے اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے سوال ہے آپ کا اگلا یدی ایک ڈبے میں اے بی ترل پدارت سات انوات پانچ اور جی اس میں سے نو لیٹر مشرن نکال کر اس کے اسطحان پر بھی بھڑھ دیا جاتا ہے تو اے بی کا انوپات سات انوپات نو ہو جاتا ہے تو گیاد کیجئے اس ڈبے میں ارمب میں ایک ہی ماترہ کتنی تھی بہت بڑھی ہے اے بی کی بات چل لی ہے اے بی کیا انوپات ہے سرو میں سات انوپات پانچ ہے سات انوپات پانچ ہے اور لاشٹ میں جو انوپات ہوئی گیا وہ ہوا ہے یہاں پہ جاگنے کے بعد سات انوپات نو سات انوپات نو ہوئی گیا مگر کب ہو گیا یہ سات انپات نو یہ ہو گیا آپ کا نو لیٹر مسران ملانے وہ سوری بی ملانے کے بعد اب یہاں سے دیکھیں آپ جب بی ملا ہے تو اے کو برابر کرلو اور اے بلکل برابر ہے تب کیا کرنا کتنا ملا چار اور چار کی جگہ ملا کتنا نو کے کمان کتنا آگیا نو بٹے چار آگیا نو بٹے چار آگیا تو یہ ٹوٹل مسران میں مانتا ہوں نیچے بالا یہ کتنا ہو گیا میرا تو یہ ہو گیا میرا سولہ اس کا بھی کتنے گنا کر دیجئے آپ نو بٹے چار گنا تو چار چو چار چوک سولہ اور چار نم کتنا ہو گیا چھتیس چار چوک سولہ اور چار نم چھتیس کتنا ہو گیا ٹوٹل مسران چھتیس ہو گیا اب ایک بات دھیان سے دیکھئے کیونکہ پہلے مالی جو پہلے دس لیٹر تھا اس میں ایسا نو لیٹر نکال دیا تو کتنا بچھا ایک لیٹر پھر اس میں بی جو بھرا وہ نو لیٹر بھرا تو کتنا ہو گیا پھر دس لیٹر مطلب جتنی بعد والی ماترہ ہوگی یہ یہ ماترہ جو ہے اس پہلے والے انپات کے برابر ہوگی تو یہاں پہ جوڑ ڈی جی اس پہلے والے کتنا ہو گیا بارہ اور بارہ کی جگہ کتنا دے رکھا اس نے چھتیس دے رکھا کتنے گنا تین گنا تو اس کا بوجہ اس کا بھی آپ کہہ کر دیجئے تین گنا تو تین ستے کتنا ہوتا یہ اکیس ہوتا تو اس کا آنسر کیا آگیا آپ کے کا اکیس آگیا دیکھتے ہیں کس اپسن میں ہے کس جی ہاں اپسن نمبر سی بلکل صحیح ہے اپسن نمبر سی جو ہے بلکل صحیح ہے اس کا اکیس آنسر آ چکا ہے آپ کے کا اپسن نمبر سی اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوشش کیجئے اس کا آنسر آ گیا آپ کا اکیس اب دیکھئے جو آپ کا اگلا سوال ہے سوال ہے آپ کا ایک مصر دہتو میں جنک کوپر ایلیومونیوم کا باہر دو تین سات کے انوپات میں ہیں 48 کی گرہ باہر کے مصر دہتو میں جنک تتھا ایلیومونیوم کے باہر میں انتر گیاد کیجئے اس سوال کو آپ خود کروگے اور اگلا سوال جو وہ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ ایک مرتمان میں اے تتھا بی دربو کا مصرن چار انوپات ایک کے انوپات میں ہیں یدی اس مصرن میں دس لیٹر نکال کر اس کے ستھان پر درب بھی بڑھ دیا جاتا ہے تو مصرن کا انوپات دو انوپات تین ہو جاتا ہے مرتمان میں آرمبک درب اے کی ماترہ بیسے تو پچھلے سوال کی طرح ہے لیجئے مگر اسے بھی کرا دیتا ہوں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اے اور بی ہے جو شروع میں اس کا اے بی کا انوپات ہے وہ کتنا یہاں سے چار انوپات ایک ہے چار انوپات ایک ہے اور جو لاشٹ میں ہوا ہے ان کا انوپات تو وہ ہوا ہے 2 انوپات تین ہوا ہے کتنا اب دیکھ لیجئے ایک بات تو انوپات تین ہوا ہے تو اس میں کتنا نکالنگے تو کل ہوتا ہمارا نیچے والا یا بعد والا جڑھ کے کتنا ہو گیا دس اور دس کا بھی کیا کر دیا دو گناہ تو کتنا ہو گیا ہے بیس ہو گیا اب دیکھ لیجی جتنا بعد میں چھمتا گئی ہے پہلے والے انپاعت کے برابر ہے تو پہلا والا انپاعت کتنا ہو گیا پانچ اور پانچ کی جگہ ہے کتنا یہ بیس کتنے گناہ چار گناہ تو ایک ہی ماترہ بوجی اس کا بھی آپ چار گناہ کر دیجئے چار چوک سولہ ہانسہ آنسر کتنا آگیا آپ کا سولہ دیکھتے ہیں کس اپسن میں ہے جی ہاں اپسن نمبر سی بالکل صحیح ہے سولہ اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے کرنے کی کوسس کیجئے تو جو اس سے اگلا سوال ہے آپ کا سوال ہے ایک برتن میں اے بے بی دو دروہ سات پانچ کی انپاعت میں ہے اس گھول میں نو لیٹر نکال کر اس کی جگہ بھی بڑھ دیا تو انپاعت ایک ایک ہو گیا یہ سوال آپ خود کرو گے میں نے کرا دیا اگلا ہے چالیس لیٹر مسرن میں الکوہل اور جل کا انپاعت پانچ انپاعت تین ہے آٹھ لیٹر آٹھ لیٹر مسرن نکال کر اس کی جگہ جل ڈال دیا گیا تو پڑھنا بھی مسرن میں الکوہل اور جل کا انپاعت کیا ہو گیا دیکھ لیجئے کیا ہے جو یہاں پہ اس کا مسرن ہے تو کتنا ہے الکوہل اور جل کا الکوہل ریسیو بارٹر کا جو مسرن ہے وہ یہاں سے کتنا پانچ انپاعت تین کے انپاعت میں پانچ انپاعت تین کے انپاعت میں اب ٹوٹل کتنا تھا چالیس اس میں سا آٹھ لٹر nکال دیا تو بچہ کتنا بتیس مگر میں ان کا جوڑ کروں تو کتنا ہو گیا آٹھ اس کی جگہ نکال کتنا دیا بتیس تو اب سیس جو بچہ تو کتنا بچہ یہاں سے میں کروں یہ کس کا آئے گا سیس بچے کا کس کا سیس بچے کا انپات ٹھیک ہے سیس بچے کا تو آٹھ سے کٹا آٹھ چک بتیس اب چار سیس کی بھی گناہ کر دیجئے اور چار سیس کی بھی گناہ کر دیجئے تو چار پنجی بیس انوپات چارتی یہ بار ہے سیس جو بچ ہے یہ بچ ہے اس نے کہی آٹھ لیٹر بارٹر گیڑ دو اب یہ کتنا ہو گیا میرا بیس انوپات یہ بھی کتنا ہو گیا بیس اور بیس بیس میں نے کار دیا تو کتنا آگیا یہاں سا ایک انوپات ایک آگیا دیکھتے ہیں کس اپسن میں ایک انوپات ایک جی ہاں اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہے اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہے اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے صحیح کرنے کی کوشش کیجئے تو اگلا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے آپ کا دیکھ لیجئے سوال ہے آپ کا کہ عمل اور جل کے تین نممونوں میں دو انوپات ایک تین انوپات دو اور پانچ انوپات تین کے انوپات ہیں تینوں نممونوں کی برابر ماترہ میں ملا کر ایک مسرن بنایا جاتا ہے اس مسرن میں جل اور جل کا انوپات کیا ہوگا بہت بڑھیا سوال ہے دیکھ لیجئے کیا ہے کہ عمل جل کے تین نمونے ہیں تینوں نمونے لے لو کس کس کے نمونے ہیں یہاں پر عمل ہے عمل ہے اور ایک سائیڈ کیا ہے آپ کا جل ہے اس کے جو تین نمونے ہیں تینوں نمونے لے لو تلا اوپر کر کے پہلا نمونہ ہے اس کا دو انوپات ایک کا پہلا نمونہ دو انوپات ایک کا ہے اور دوسرا نمونہ ہے اس کا تین انوپات دو کا تو تین انوپات دو میں نے یہاں کر لیا اور جو تیسرا نمونہ ہے اس کا وہ ہے پانچ انوپات تین کا اب یہ تینوں نمونے آپ کے پاس آگئے اس نے کہی برابر ماترہ ملا لو یہاں سے اگر اس کی ماترہ ملا ہوں آٹھ ہو گیا یہاں سے اس کی ملا ہوں پانچ ہو گیا اور یہ اگر میں کروں تو تین ہو گیا تو ان تینوں کا ایلشم لے لیجئے اب ان تینوں کا ایلشم کتنا آگیا ایک سو بیس آگیا یا ایلشم نہیں آتا تو آپ کو جس چیز کا نکالنا اسے چھوڑ کا باقی کی گناہ سے اس کی گناہ کرا دو تو آٹھ پنجے چالیس تو اس کی چالیس سے گناہ کرائی میں نے تو اس کی بھی چالیس سے گناہ کراؤں گا تو چالیس کا یہاں سے کتنا ہو گیا چالیس اور یہاں سے اگر چالیس کی گناہ کراؤں تو یہ کتنا ہو گیا چالیس دھونی اسی ہو گیا اب یہ پانچ ہے اسے چھوڑ کے ان دونوں کی تین اٹھے چوبیس اس کی میں چوبیس سے گناہ کراؤں تو اس کی بھی چوبیس سے گناہ کراؤں گا اور اس کی بھی مجھے چوبیس سے گناہ کرانی ہوگی تو یہ چوبیس دھونی اڑتالیس اور چوبیس دیا کتنا ہو گیا بہتر اگر اسے میں دیکھوں تو آٹھ کو چھوڑکا تین پنجے پندرہ ہوتا ہے تو یہاں میں پندرہ کی گناہ کراؤں تو یہاں بھی پندرہ کی گناہ یہاں بھی مجھے کس کی پندرہ کی گناہ کرانی پڑے گی اور یہاں بھی پندرہ کی گناہ کرانی پڑے گی تو پندرہ پنجے پچھتر اور یہاں سے اگر میں دیکھوں تو پندرہ دیا کتنا ہو گیا پہتالیس ہو گیا اب جو کہہ رہا ہوں کہ عمل اور جل کو ایک جگہ کرلو تو عمل ریشیو بارٹر میرا کتنا ہو جائے گا اسی ان سب کو جوڑ لو پانچ اور دو ساتھ ساتھ کے کا ساتھ آئی گیا ہاں سی لگا کچھ نہیں ساتھ ساتھ چودہ ہے چودہ ہے اور ساتھ ایک کسر ایک بائیس دو سو ستہائیس تو آگیا عمل انوپات اب دیکھ لیجئے اگر میں اسے جوڑوں تو جیرو آٹھ آٹھ پانچ تیرے کے کا تین ہاں سی لگا ایک چارت یا بارہ یہ کتنا ہو گیا میکموز ملد esht جو اس مسرن چپٹر کا ہمارا لاشٹ سوال ہے آپ کے سامنے سکرین پر زوجان کی کوشش کیجئے سوال آپ کا دودھ اور پانی کے ایک مسرن ایسا ہے جس میں دودھ پانی دیکھ دیکھ لیں جیو پہلے بات جوрь کس کی ہوگئی دودھ ہوگئی جس میں دودھ جو ہے کس کا پانی کا پانی کا کتنا ہے دودھ پانی کا کتنا ہے تین بٹا پانچ ہے تین بٹا پانچ ہے تو اس بات کو آپ دھیان لکھنا کہ جس کا جکر پہلا ہو سو آپ اوپر والا دے دو اور جس کا جکر بعد میں ہو سا نیچے والا یا جس پہ کالا گریہ ہو سا نیچے والا تو دودھ اگر میں یہاں سے تین مانوں تو یہ کتنا ہو گیا میرا پانچ ہو گیا یہ کتنا ہو گیا پانچ ہو گیا تو اس نے کہی ہے آگے سوال میں بولا ہے تو اس پورے مشرن میں دودھ کا کتنا بھاگ ہے پورا مشرن کتنے کا ہو گیا آٹھ کا اب دیکھ لیجئے اس پورے مشرن میں مطلب آٹھ میں دودھ کا بھاگ کتنا ہے تین بھاگ ہے تو یہی آنسر آ گیا میرا کتنا تین بٹا آٹھ دیکھتے ہیں اس اوپسن میں ہے جی ہاں اوپسن نمبر اے بالکل صحیح ہے تین بٹا آٹھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا